بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دی نولیج فورم کی طرف سے میں بکار یونس اور یہ ہمارا سی پلس پلس کا سیکنڈ سیشن ہے فرس سیشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سیکنڈ سیشن میں ڈیو سی پلس پلس کو انسٹال کریں گے سو اس سیشن میں ہم کیا کریں گے انسٹال ڈیو سی پلس پلس سوفویر اور اس کی انسٹالیشن ہونے کے بعد ہم ایک سیمپل سا پروگرام ڈیسائن کریں گے اسے سیو کریں گے اور اگین پروگرام کو رن کریں گے اور ڈیو سی پلس پلس کے بارے میں ہم لرن کریں گے کہ کیا کیا اس میں ہوتا ہے کس طرح فائل کو سیو کرتے ہیں اور ساری چیزیں ہیلپ وغیرہ ایکزیکیوٹ وغیرہ کمپائل وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے یہ ہمارے پاس ڈیو سی پی پی کا سوفویر ہے اس کو انسٹال کریں گے ڈبل کلک کیا یس اپلوڈ ہو رہا ہے پلیز ویٹ فائل سیٹ اپ اس لوڈنگ لوڈنگ ہو رہی ہے اس کے بھی لوڈنگ ہونے کے بات ہم اوکے کریں گے اور ای اگری نیکسٹ انسٹال ہمیشہ پر ایکٹیکل نولیج پہ بلیو کریں نوٹ تھیوڑیٹیکل فیوچر میں اگر آپ نے پروگرامر بننا ہے تو انٹریسٹنگ کے ساتھ پڑیں اتروائیس اس فیلڈ کو چھوڑ دیں فینش کیا یہ ہمارے پاس نیکسٹ نیکسٹ یہ ہمارے پاس ہو رہا ہے سو اسی سوفویر میں ہم ڈیو سی پلس پلس میں اپنا سارا کام کریں گے یہ ہمارے پاس اوکے اب ہمارا سوفویر رن ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم فائل نیو لیں گے یہ سورس فائل آگیا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں فائل کو آپ اوپن کر سکتے ہیں سیو ایس کر سکتے ہیں کلوز کر سکتے ہیں کلوز کر سکتے ہیں جتنے بھی اپنی چیزیں اوپن کیوئی ہیں پروپرٹیز میں بھی جا سکتے ہیں امپورٹ کوئی بھی چیز کرنا اور ریپلیس کرنا اور سرچ اگین کرنا اور ویو میں جا کے آپ پروڈیکٹ کلاس براؤزر سٹیٹس بار ٹولز بار کو بڑھ سکتے ہیں اور یہ پروڈیکٹ ہے نیو فائل لینیو ایڈ تو پروڈیکٹ کچھ بھی کرنا ہو ایکسیکیوٹ میں جب ہم اپنے سورس کورڈ کو ابجیکٹ کورڈ میں چینج کرتے ہیں تب اسے کمپائل کرتے ہیں رن کرتے ہیں یا کمپائل انڈ رن کرتے ہیں اس کے بعد ہم ٹولز کے بارے میں پڑھیں گے یہ سارے چیزیں ہیں اور یہ وینڈو کے ریلیٹیڈ ہیں اور یہ ہم ہیلپ کے لئے سو اب ہم اپنا ایک فرسٹ پروگرم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں ہیش انکلیوٹ آسٹرین ہیش انکلیوٹ کونیو ٹوٹ ایچ یوزنگ نیم سپیس ہیسٹی ڈی انٹی جرمین سی آوٹ فرسٹ پروگرم ریٹرن زیرو یہ ہیش سے جو چیزیں سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ ہماری ہیڈر فائلز ہیں اور یہ انکلیوٹ کے فولڈر میں پڑھی ہوتی ہیں اور یہ یوزنگ نیم سپیس ایسٹری ڈی یہ ہم کسی بھی چیز کو پرینٹ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں جیسے سی آوٹ فرسٹ پروگرم اگر ہم یوزنگ نیم سپیس ایسٹری ڈی نہیں کریں گے تو ہمارا یہ جو سی آوٹ ہے یہ شو نہیں ہوگا اور ہم ٹربو میں وائڈ مین کرتے تھے ادھر ہم نے انٹیجر مین کیا ہے اور اس لئے ہم نے یہ ریٹرن زیرو ہے کہ زیرو ویلیو ریٹرن کر رہے ہیں اور وہ انٹیجر میں جا رہی ہے یہ ہمارا سیمپل سا پروگرم ہے اسے ہم ایف ایلیون سے کمپائل اور رن کریں گے پہلے اس نے سیو گیا اسے ہم سیو نہیں کیا اس کے بعد یہ دیکھیں فرسٹ پروگرم ٹھیک ہوگا یہ ہماری آوٹ پوٹ ہے اگر ہم یوزنگ نیم سپیس ہم نہیں یوز کرتے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ادھر ایسٹری ڈی ایسٹری ڈی اور ڈبل کولر ایف ایلیون کو پریس کیا اور ہمارے پاس اگین فرسٹ پروگرم آ گیا یہ پھر ہمیں ایسٹری ڈی بار بار ہمیں لکھنا پڑے گا جب بھی ہم کسی بھی چیز کو سی آوٹ کریں گے اس لیے ہم اسے اوپن ایک دفعہ باہر ہی مین میں لکھ لیتے ہیں یوزنگ نیم سپیس ایسٹری ڈی اور جب تک ہم ہیڈر فائلز کو یوز نہیں کریں گے تب تک ہمارا کوئی بھی پروگرم رن نہیں ہوگا کیونکہ جب بھی کمپائلر آتا ہے وہ مین میں آتا ہے مین میں آنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ سی آوٹ اب اسے پتہ ہی نہیں کہ سی آوٹ کیا ہے سی آوٹ کو دیکھنے کے لئے وہ آسٹریم کو دیکھتا ہے اور نیم سپیس ایسٹری ڈی کو دیکھتا ہے اس کے بعد وہ فرسٹ پروگرم کرتا ہے کیونکہ آسٹریم یا کونیوں ڈوٹ ایچ میں بنے بنائے فنکشن ہوتے ہیں جو کمپائلر ان کو ریڈ کرتا ہے اور اس کے بعد کام کرتے ہیں سو گائز یہ تھا ہمارا بیسیک پروگرم اور نیکس سیشن میں ہم پڑھیں گے بیسیک انپوٹ اور آوٹ پوٹ تب تک آپ ہمیں اجازت دیں دی نولیج فورم پر آپ ہمیں کمیٹس کر سکتے ہیں کوئی بھی سیجیشن دے سکتے ہیں اور ہم انشاءال اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کریں گے تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں فرینڈس اوکے بائے ٹیک کر